موسیقی درین گروپ میں بازابتہ طور پر شمولیت اختیار کر لی ہے اب سے کچھ دیر پہلے عبدالعلم خان نے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ دس سالوں میں وہ لوگ جنہوں نے تحریک کے لیے تحریک انصاف کے لیے قربانیاں دی جد جہود میں ساتھ دیا اپنا خون پسینہ بہایا ان لوگوں کو کیوں نظر انداز کیا جاتا رہا ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا عبدالعلم خان کی جانب سے کہ بالخصوص جانگیر ترین ہیں انہوں نے اس پارٹی کو جوڑنے میں اس کی حکومت بنانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا لیکن ان کو نظر انداز کیا جاتا رہا اور جب ہم یہ سوال پوچھتے رہے کہ انہیں کیوں نظر انداز کیا جاتا رہا تو اس کا جواب نہیں ملا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاست میں دوست بڑھائے جاتے ہیں دوسرے جانب وہ وزرعالہ عثمان بزدار پہ بھی بلواسطہ طور پہ برسے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان سے بہتر جو آسائشیں ہیں ان سے محضوظ ہوتا ہوں ان سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اور آج عبدالعلم خان سامنے آ چکے ہیں اور جانگیر ترین گروپ کو ایک تقویت ملی ہے لیکن ارشاد صاحب اس وقت جو ملک میں حالات ہیں ان حالات میں علیم خان کا سامنے آنا ترین گروپ میں شمولیت اختیار کرنا اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اور دوسرا یہ جو کڑی ہے یہ جو رنجش ہے یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے بزدار صاحب کو کیا ان سیکیورٹی تھی یا خان صاحب نے عبدالعلم خان اور جانگیر ترین جیسے لوگوں کو سائیڈ لین کیوں کیا ایک میں واقعہ سناتا ہوں پہلے تو آپ کو تو علم میں ہے نا کہ علیم خان اور سبتین خان یہ دو لوگ پارٹی میں ایسے تھے جن کے ساتھ عمران خان کا ذاتی تعلق تھا اور مشاورت میں بھی اور اعتماد بھی کرنا اور تبادلہ خیال بھی کرنا تو ان دونوں کے بارے میں یہ تصور کیا گیا کہ یہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں اور دونوں نیب کی سیر کر رہے ہیں جی تو کہا یہ جاتا ہے کہ بزدار صاحب کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کرتے جو ان کے خیال میں وزیر اعلیٰ کا متبادل کینیڈیٹ ہو سکتا ہے لیکن جو علیم خان کے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ بچارے جیل چلے گئے وزارت سے استفادیا جیل چلے گئے جب ان کو نوٹس محصول ہوا نیب کا انہوں نے استفادے دیا سینئر منسٹر تھے اس کے بعد وہ چلے گئے پھر وہ رہا ہو گئے زمانت ہوگی کیس ویس خان صاحب سے ملے تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اب کلیر ہو کے آ گیا ہوں اب میری وزارت کا کیا بنے گا تو خان صاحب نے عجیب جواب دیا یعنی علیم خان کو جو پہلے سے پارٹی میں ہے اور گیارہ دوہزار گیارہ کے جو لاہور کا سب سے بڑا اجتماع ہے جس سے بوسٹ اپ ملا حقیقی جنم تھا جو پی ٹی آئی کا اس میں سب سے زیادہ کانٹیبیوشن جو ہے وہ علیم خان کا سمجھا جاتا ہے اور سب مانتے ہیں اس بات کو لاہور جیسے شہر میں جو شریف خان دان کا شہر گردانہ جاتا تھا مسلمڈیق کا شہر تھا جہاں ان کی اتنی زیادہ سیٹے تھی وہاں اتنا بڑا اجتماع کر لینا اور زمنی الیکشن جو یاد صادق صاحب کے مقابلے میں لڑا پی ٹی آئی کو وہاں سے بہت بوسٹ ملا تو یہ ساری چیزیں تھیں تو خان صاحب نے جواب دیا کہ علیم خان میں تو تمہیں وزیر بنانا چاہتا ہوں اصل میں بزدار نہیں مان رہا تو اب آپ عثمان بزدار سے بات کرو وہ اگر تیار ہو جائے تو بس ٹھیک ہے یہ علیم خان کو عمران خان نے جواب دیا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس عثمان بزدار کے بارے میں جو وزیر اعلیٰ پہلے اناؤنسوئر پارٹی میں بعد میں شامل ہوئی یعنی اور جس دن وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ علیم خان کون ہے پارٹی کیا ہے اور تحریک انصاف کا منشور کیا ہے وہ اس کو جواب دیا جا رہا ہے کہ یار پہلے ان سے بات کرو تو علیم خان کے لیے ایک زخم تھا کہ اب میں پارٹی کا جس کو اساسہ قرار دیا جاتا تھا میں تو اپوزیشن ای ڈی ایم کہتی تھی ان دونوں کو بزدار صاحب سے کہوں گا کہ حضور مہربانی کریں مجھے وزیر بنا دیں اور علیم خان صاحب بائی دوئے پنجاب کے صدر بھی صدر بھی تھے سینٹرل پنجاب کے صدر بھی رہ چکے تو وہ ایک ایسا دھجکہ تھا اس کے بعد علیم خان ایک موقع پر تو انہوں نے دوستوں سے کہا کہ میں سیاست سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں اور یہ جو پچھلے سال انہوں نے وزارت سے استفادیا خان صاحب کو کئی مینے تک خان صاحب مجھے یوں لگتا ہے کہ علیم خان صاحب نے ایک راستہ بنایا کہ پارٹی کو میں چھوڑوں بھی یا پیچھا چھوڑا ہوں لیکن یہ نہ ہو کہ بے وفائی کا مجھ پر دانا لگے انہوں نے کاروباری مصرفیت کی وجہ سے پیچھے آٹ گئے اور اب ایک بہتر پوزیشن میں وہ سامنے آئے ہیں ابھی ان کی پوزیشن تو بہتر لیکن ارشاد صاحب سوال یہ ہے دیکھیں جانگیر ترین صاحب ہوں یا علیم خان صاحب ہوں اپوزیشن کہتی تھی کہ پی ٹی آئے کے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں جلسے جلوس اس کے لیے یہ ایٹی ایم کا کردار ادا کرتا ہے یہ سب سے زیادہ پیسہ لگاتے ہیں سادے الفاظ میں اور یہ کسی سے ڈکی چھوپی بات بھی نہیں ہے انہوں نے اپنا سرمایہ لگایا ہے کہ جب حکومت بنی تو ان دونوں کے جہاز چل رہے تھے ان دونوں کے جہاز چل رہے تھے اور وہ ہم سوشل میڈیا پر تصویریں دیکھتے تھے کہ وہ جس طرح بھر بھر کے ایم پی ایز کو ایم این ایز کو لے جا رہا تھا یا علیم خان تھے یا جانگیر ترین تھے خیر وہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے یہ تو خیر اچھا یہ میرا خال ہے علیم خان بھی بھول گئے اور جانگیر ترین بھی بھول گئے کہ اقتدار کے ساتھ ہی اپوزیشن کے ساتھ ہی اور ہوتے ہیں اور اقتدار کے ساتھ ہی اور ہوتے ہیں لیکن یہ تو نیا پاکستان تھا ارشاد صاحب نیا پاکستان میں نئی روایات نے جنم لینا تھا یہ تو اپوزیشن کے ساتھ ہی انہیں ساتھ چلنا تھا یہ تو بڑی بڑی آج علیم خان صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد کچھ لوگ جو ٹیلی فونک بیپر پہ آئے جو ریلیونٹ کوارٹر سے ہیں بڑی اچمبے کی بات لگتی تھی وہ لوگ جو شاید دوہزار بیس میں اٹھارہ میں سترہ میں کسی بیرون ملک سے آئے آکے انہوں نے پارٹی کو جوائن کیا وہ کوئی مشیر بن گئے معاملے خصوصی بن گئے اور آج وہ علیم خان صاحب کی وفاؤں سے متعلق درس جو ہے وہ دے رہے ہیں یہ ایک بڑی بڑی عجیب و غریب سی بات بھی ہے لیکن ارشاد صاحب اب اس موقع پہ علیم خان اور جہانگیر ترین کا ایک ہو جانا آپ نے کہا کہ اپنے لئے کوئی بہتر پوزیشن دیکھ رہے ہیں علیم خان کے سیاسی طور پر بہتر پوزیشن دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں یہ میں آپ کو بتاؤں جہانگیر ترین اور علیم خان ایک ہی تھے یہ ایک ہی گروپ تھا اور ان کے مقابلے میں جو گروپ تھا وہ اعجاز چودری کا میاں محمود و رشید کا وہ گروپ تھا تو جب وزارت حالی کا فیصلہ ہوا تو علیم خان اور جہانگیر ترین کی درمیان شکرنجی پیدا ہوئی کیونکہ علیم خان یہ سمجھتے تھے کہ اگر جہانگیر ترین اڑ جاتے خان کے سامنے کہ جناب یہ وزیرالہ ہوگا تو یہ وزیرالہ ہو سکتا تھا تو یہ وزیرالہ میں ہو سکتا تھا جہانگیر خان ترین نے زور نہیں لگایا جبکہ جہانگیر خان ترین یہ کہتے ہیں کہ میں نے خان کو بتا دیا تھا کہ وزیرالہ اگر آپ مجھ سے مشورہ کریں گے اور میری رائے لیں گے تو میرا کینڈیڈیٹ علیم خان ہے ان کا مدد مقابل گروپ جو تھا وہ شامود قریشی صاحب کا اور وہ دوسرا گروپ تھا لیکن جب خان صاحب نے فیصلہ کیا تو نہ جانگی ترین کو پتا چلا نالیم خان کو نہ کسی اور کو خان صاحب تو سوچ بھی اس میں جلگتی ہے وہ صرف پنجاب کی بات تو نہیں ہے وہاں کے پی کے میں اتنے قابل لوگوں کو چھوڑ کے جو موجودہ اب وہ اس کے نتائج بھی بھوگت رہے ہیں یہ جو اس وقت صورتحال ہے میں نہیں سمجھتا کہ اگر علیم خان اور جہانگی ترین یہ لوگ ہوتے تو شاید اس صورتحال سے یہ صورتحال نہ ہوتی یہ صورتحال نہ ہوتی بلکل ٹھیک ہے شاہد صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد یہ پہلے میں جو اب تحریکی ادم اعتماد کی بات ہو رہی ہے دوسری جانب شہباز شریف آصف زرداری مولانا فضل الرحمن کی بیٹھک بھی جاری ہے ایسے تحریکی ادم اعتماد کی شور میں یہ ڈیولپنٹ ہونا اس کی کتنی اہمیت ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ارشاد صاحب علیم خان صاحب نے کہا کہ جو چیف منسٹر کے پاس جہاز ہے میرے پاس اس سے بہتر جہاز ہے اس سے بہتر گاڑیاں ہیں میں پی ٹی آئے میں چیف منسٹر بننے نہیں آیا تھا لیکن علیم خان صاحب جو آپ نے بھی ایک باقیہ بتایا کہ کس طرح خان صاحب نے کہا کہ بزدار صاحب کی مرضی نہیں ہے کہ آپ دوبارہ وزیر بنیں وہ یقینی طور پر لیڈ ڈاؤن ہونے بھی نہیں آئے تھے یہ جو سارا محول اس وقت بن چکا ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے آج یہ بھی رپورٹ ہوا کہ شہباز شریف کے ساتھ علیم خان کی خفیہ ملاقات ہوئی ہے پھر یہ بھی خبر آئی بلکہ خود کہا انہوں نے کہ چالیس کے قریب جو پچھلے چار روزے اس میں میں ایم پی ایز کے ساتھ ملا انیس کے قریب ایم پی ایز جو ہیں وہ آج اس دعوت میں بھی شریک تھے جو ترین صاحب کے ہاں ہوئی یہ سارے ڈاؤٹس ہم کنیکٹ کریں تو اپوزیشن کی ادھم اعتماد موو کے ساتھ ان کا کیا کنیکشن بنتا ہے کیا یہ لوگ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں اور پنجاب میں علیم خان آ جاتے ہیں علیم خان آ جاتے ہیں تو اس سے کیا بہتر پوزیشن ہے علیم خان صاحب کی سی ایم بننے کی یا وہ اپنا وزن کسی اور کے پلڑے میں ڈال سکتے ہیں اور کیا اس میں کوئی آئینی رکاوٹ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بزدار صاحب ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایک انار سو بیمار یہ ایک بزدار سو بیمار والا مسئلہ بن گیا ہے اگر ہم یہ مان لیں یا جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت عمران خان اور اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی تھوڑی بہت کوئی شکرنجی اگر ہے تو اس کی بھی ابتدا وہ بزدار صاحب سے ہوتی ہے کیونکہ ہم دو سال پہلے یہ سن رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب بزدار کا ملبا نہیں ہم اٹھا سکتے ان کی کارکردگی کا ملب ہے یہ سوال تو ہے شباز گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا وزدار عظم کے معاملے خصوصی برائے سیاسی روابط گل صاحب علیم خان صاحب نے کہا کہ نظر انداز کیا گیا جانگیر ترین صاحب کو اور جب ہم یہ سوال پوچھتے رہے کہ انہیں کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب ہمیں نہیں ملا نمبر ون کیوں نظر انداز کیا گیا اور نظر انداز کیا گیا تھا تو اس کا جواب کیوں نہیں دیا گیا باقی ساتھیوں کو جو آج ترین صاحب سے ہاتھ ملا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ ہے اچھے دو بات یہ ہیں اس میں تاری کیوں جب بھی حکومت بنتی ہے تو اس میں نیچلی کچھ لوگوں کو بہت ہی فال کردار ملتا ہے کچھ کو کم فال ملتا ہے اور کچھ لوگوں کے خریب انفیس ہوتے ہیں یہ نیچرل ہے پھوری دنیا میں جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے تو یہ نیچرل بات لیکن بات یہ ہے کہ سیچوئیشن میں علیم خان صاحب جو آج ترین ہے اس میں بڑی واضح بات ہے ہماری کے علیم خان ہمارے بھائی ہیں ہماری پارٹی کا بڑا اہم وہ حصہ ہیں وہ پہلے بھی ہماری طاقت ہیں اور اب بھی ہماری طاقت ہیں اور وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہماری طاقت ہوں گے اس لیے جو بھی ان کے گریبنسز ہوئے یا ان کے دوستوں کو بیٹھ کر سنیں گے بات کریں گے اصل ہم نبٹنا چاہتے ہیں یہ جو تین چوروں کا ٹولا ہے اپوزیشن والے جو اپنی بیرونی آقاوں کے کہنے پر اور ان کے پیچے کے ساتھ پاکستان کے اندر انتشار اور عدمی تحتام پھیلانا چاہتے ہیں اصل ہم نے ان سے نبٹنا ہے علیم خان ہوں یا ان کے ساتھ ہوں وہ ہمارے بھائی سے ہیں اور انشاءاللہ رہے ہیں شہباز گل صاحب یہ آپ دوست فرما رہے ہیں جب بیرونی دباؤ بھی ہو اور سازشیں بھی جاری ہوں اور ملک اندر بھی ایک انتشار کی کیفیت نظر آ رہی ہو آدمی اعتماد کی باتیں ہو رہی ہوں اس کے علاوہ لانگ مارچز ہو رہے ہوں تو اپنا گھر سیدھا کرنا جو ہے سب سے پہلے بنتا تھا آخر کیا وجوہات ہیں کہ ایک بزدار صاحب کی وجہ سے آپ نے علیم خان کو اور بزدار صاحب کے وزیروں کو ارکان اسمبلی کو نراز کر لیا اس وقت جتنے بھی لوگ باغی نظر آ رہے ہیں جو اپوزیشن جن پر کمند ڈالنے کوشی کر رہے ہیں وہ سب کا تعلق پنجاب سے ہے تو کیا وجوہات تھیں کہ آپ ان کو نہیں سمبھال سکے سیدھا آپ کو پتا ہے کہ جو پولیشن گابننٹ ہوتی ہے ویسے ہی دیموکریسی کا جو ہمارے والا موڈل ہے یہ تھوڑا دیکھ ہوتا ہے کہ اس میں ہر ایک کو کچھ رکنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سیتیں ایک سو سولہ ہوں اوپر بھی آپ اور نیچے پی کو لیشن میں ہوں تو یہ سپر ہے اور مشکل ہو جانا ہے پہلے جن سے اس میں چیلنجز ہے یہ نہیں کہ اس میں چیلنجز نہیں ہیں یہ غلطے آنی ہوگی پہلے جن سے اس میں چیلنجز ہیں پہلے جن سے اس میں پرمنٹ لگانے کی پہلے جن سے اس میں چوڑتوڑ کی اپوزیشن کی سیاست رہی ہے اور ہم پہلے جن سے میں مینج کر دیا ہمیں امید ہے کہ ہم آئندہ بھی انشاءاللہ مینج کر دیں گے اور ہم کر چکے ہیں جو میجر چیزیں تھی ان میں یہ کریونسز ہیں لوگوں کی جو نیچرل ہے میں آپ سے دونے پہلے آرز کر چکا ہوں کہ کوئی بھی چیف منسٹر ہوتے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کریونسز ہونے تھے کیا آپ مجھے بتائیے شہباز شریف کہیں گے کریونسز نہیں تھے خواجہ آسل کے کہ آپ بتائیے کہ نصار علی خان دونے کے خلاف کوئی تنیز نہیں تھے یہ ہر جماعت کے اندر یونسز لوگوں کے ایک دکھرے کے ساتھ ہوتے ہیں اگر گزارنہ ہوتے تو کوئی اور ہوتے ان کے ساتھ شاید ان کے ساتھ دو دوستوں کو کوئی اور ہوتے شاید ایک دوست کوئی دریونسز ہوتے ہیں چاید ان کو ہوتے تو اس کی یہ پارٹ آف پولیٹیکس ہے یہ پارٹ آف لائف ہے اس کو انشاءاللہ منیج کریں گے اپنے جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان سے بیٹھیں گے سنیں گے بات کریں گے اور مسئلوں کو حل کر کے آگے چلے گے وزیراعظم نے گورنر اسماعیل کو مقرر کیا ہے کہ وہ علیم خان سے رابطہ کریں کیا بہتر نہ ہوتا یہ پرانے ساتھی ہیں خان صاحب خود ہی آج جاز میں بیٹھتے لاہور آتے علیم خان کو ان سب کو بلاتے اور انہیں کہتے بھئی ٹھیک ہے آپ کی شکایت اپنی جگہ پہ ابھی اس موقع پر جبکہ اپوزیشن میرے گھراتا کر رہی ہے آپ اس وقت کم از کم یہ کام نہ کریں پریس کانفنس بھی نہ کریں اور کوئی ایسی بات بھی نہ کریں جیسے انتشار کا اندیشہ ہو میں نے آپ کی ستنی بھی عرض کیا کہ یہ ہمارے علیم خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں وقت کی یا نا وقت کی کوئی ایسی بات نہیں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے پاس کر کے تمام چیزوں کو ساتھ رکھیں اور تمام چیزوں کو حل بھی کریں جس طرح گلسپ کام انکول وے میں کہہ رہے ہیں کہ علیم خان صاحب ان کی جماعت کا حصہ ہیں اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہم ان کو منائیں گے ان کی بات سنیں گے اب سوال تو یہ بھی ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریکی انصاف ہے جب اس کے اپنے گھر میں یہ مسائل ہیں کبھی تو ترین گروپ کو آن بھی نہیں کیا جاتا اور کبھی آ جاتا کہ ترین گروپ ہے ہی نہیں گلسپ گلسپ یہ فرمائیں کہ آپ نے ایک انٹرنیشنل فورسز کی انوالمنٹ کی بات کی ہے اور آپ کہا ہے کہ اپوزیشن کو پیسے بھی مل رہے ہیں اور حلہ شیری بھی مل رہی ہے یہ فورسز کون سی ہیں اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ ان کو پیسے باقیدہ دیئے گئے ہیں کہ آپ ارکان اسمبلی کو ستر ستر کروڑ اسی اسی کروڑ دیں اور آدمی اتماعات پر آمادہ کریں دیکھئے دو باتیں ایک تو آپ پتہ کہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں آپ کے کچھ کمی انٹرسٹ ہوتے ہیں جس میں جا کے آپ اس اگر ماضی دیکھیں تو ان کا ماضی رہا ہے کسی نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے ہیں کسی نے اور دوست مل سے لیے ہیں ایسے دوست ملکوں سے بھی لیے ہیں جنہوں نے ہمیں بھی آفر کیے تھے انٹرنیشنل مران خان صاحب کو ان کی پارٹی کو آفر کیے تھے اور ساتھ یہ بتایا تھا کہ اسلام پارٹی کو ہم نے اتنے پیسے دیں ہیں آپ بھی لے لیں اور آپ بھی الیکشن لڑیں ہم سے پیسے لے کے تو یہ کوئی میں نئی بات نہیں کہہ رہا انہونی بات نہیں کہہ رہا میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا کہ جو انہوں نے پہلے نہیں کر رکھی یہ لوگ پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں اور تمام لوٹ کے پیسہ انہوں نے جن کے پاس رکھا ہوا ہے جہاں پر انہوں نے اپنی کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں یہ تمام چیزیں سب کے سامنے ہیں کوئی نئی ایسی میں چیز نہیں کہہ رہا نہیں ابھی ابھی جو ریسنٹ ریپورٹ سے وہ کیا ہیں گل سب کون فنڈنگ کر رہے ہیں کیا کوئی فنڈنگ کر رہے ہیں جی اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ جو ملکی سر نام نہ بتائیں لیکن کیا کوئی کر رہے ہیں فنڈنگ ابھی ان کو بلکل جی بلکل یہ ہر طرح سے انوالز ہے فنڈنگ میں بھی انوالز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ دیریکشن بھی لے رہے ہیں فنڈنگ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ان کا سارا کچھ ہی وہاں پڑا ہے تو فنڈنگ تو ان کی ہر دوسرے ملک میں تو ان کا چھپایا ہوا پیسہ نکل آتا ہے تو ان کی فنڈنگ یا نا فنڈنگ تو بات ہی بات میں رہ گی سہارا چوری کا پیسہ تو ہر دوسرے دن کسی دوسرے ملک سے نکل آتا ہے ان کا نہیں تو یہ فنڈنگ کیوں کر رہے ہیں کیا عمران خان کو ڈسلاج کرنے کے لیے ہو رہا ہے یا ان کو اقتدار میں لانے کے لیے دیکھیں اصل تو عمران خان نشانہ ہے نا عمران خان اس لیے نشانہ ہے کہ عمران خان نے ستر سال کے بعد پاکستان کی جو ایک سوبرینٹی ہے اس کی بات کی عمران خان نے کہا ہے کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہم جنگ میں ساتھی نہیں ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے کسی کی قرائے کا جو ہے وہ نہیں بننا جنگ لنے والا میں نے اپنی قوم کے لیے پیس لے کے آنا ہے میں نے اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بچانا ہے میں نے اپنی شہادتوں کو بچانا ہے تو یہ مسئلہ تو اصل عمران خان سے ہے شہباز صاحب آخری سوال یہ فرمائے کہ آدم اعتماد کی تحریک اگر پیش ہوتی ہے سپیکر کے خلاف یا وزیراعظم کے خلاف تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کے ارکان نہیں ٹوٹیں گے آپ کے اتحاد ہی نہیں ٹوٹیں گے اور آدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی انشاءاللہ ان کے جو بیرونی سپانسر ہیں اور یہ ہیں دونوں ناکام ہوں گے اور ہم ان کو پوری طرح سہرائیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شہباز گل صاحب وزیراعظم کے معاون خضرہ سیاسی روابط ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد نون لیگ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان کی جو ریپورٹس ہو رہی ہیں کہ علیم خان کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اس ملاقات میں کیا ہوا کیا ترین گروپ کو نون لیگ کا بھی آشیر آباد حاصل ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے مسلمی قنون کے سینئر آنما سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے ملک صاحب تینک یو میری مچ پر یہ ٹائم آپ سے گفتگو کرتے ہیں ارشاد صاحب ترین صاحب علیم خان صاحب سے مطالق تو بتایا کہ انہیں کس طرح لٹ ڈاؤن کیا گیا ایک تو معاملہ صاحب نے آیا جو ترین صاحب کو ایک کمیشن بنا دیا گیا پھر انکوائری ریپورٹ آئی اور ترین جانگیر ترین صاحب پر الزام دھر دیا گیا کیا کوئی اور بھی ہے معاملہ جس کی وجہ سے ترین صاحب زیادہ رنجیدہ ہوئے اور بہت زیادہ دوریاں پیدا ہوئیں اور اب یہ خبریں میں ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں علیم خان صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ایسے محول میں جب ترین ادم اعتماد بہت زوروں سے شور ہے تو ترین صاحب جو ہیں وہ پھر ایک کردار ان کا سامنے آتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ترین صاحب یہ بدمزگی کے دور میں ملک چھوڑ کر لندن چلے گئے تھے اور کافی عرصہ وہاں مقیم رہے تھے اس کے بعد پچھلے سال غالباً یہ جنوری فروری مارچ میں وہ واپس آ گئے اور سنا یہ گیا معلوم یہ ہوا کہ جی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی ان کو ملک میں رہنے دیں کاروبار کرنے دیں آپ کا اتنا تعلق رہا ہے تو آپ بس جو ہو گیا سو ہو گیا وہ واپس آ گئے تین صاحب نے ایک محفل میں بتایا کہ میں مجھے ایک صبح یارات کو پتہ چلا ہے کہ ایف آئی میں میرے خلاف ایک رپٹ درج ہوئی ہے اور میری گرفتاری کے حکامات جاری ہوئے ہیں اور وہ شہداد اکبر صاحب اسی لیے لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے گرفتار کریں مجھے اور میرے بیٹے کو تو انہوں نے خان صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا تھا خان صاحب کو میسج کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہوئی نہیں سکتا اس نے کہا یہ ہے اس کے بعد انہوں نے وہ ایف آئی آر لی اور ان کو ویڈ سیپ کر دی تو اس کا جواب یہ آیا خان صاحب کہا جی اصل میں بات یہ ہے کہ وہ شگر والا معاملہ تو ہے اب شہباز شیف کی ملیں بھی ہیں اس میں انوال ہیں اور بھی ہیں فلائیں تو اب وہ کیس اگر ان پر بنانا ہے تو پھر آپ پر بھی بنتا ہے تو آپ اس کی فکر نہ کریں آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا ان کو ہم نے گرفتار کرنا ہے تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے جب ایک طرح کے ایف آئی آر ہوگی اس کی ہوگی تو میری میں بچ جاؤں گا اور وہ اندر چلے جائیں گے اس نے کہا نہیں نہیں ڈونٹ پری اس کے بعد ان کو پتا چلا ہے کہ جناب مجھے تو بھاگتہ گرفتاری کے آرڈر ہو گئے ہیں کس کی طرف سے ہوئے زہرِ اف آئیے نہیں گرفتار کرنا تھا یہ بھاگ کے گئے عدالت میں انہوں نے خود دور اپنے انٹیرم کروا ہے سابزادے کی انٹیرم بیل کرا لی اور عمران خان سے کہا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو ان کے بقول اس کے بعد عمران خان صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا نہیں رابطہ منقطع کیسے ہو گیا یا میسیج کا جواب نہیں دیتے تھے پھر جو آپس میں وہ ہوتے تھی چیٹنگ اور وہ اپنا میسیجنگ وہ ختم ہو گئی راستہ بند کر دیا نہیں خان صاحب جواب نہیں دی رہا تھا بلاک کر دیا یہ اب جو بھی ہو رموزِ مملکت اکھیس خسرما داند یہ ان کو پتا ہو گیا جہانگیتین صاحب کو تو یہ جو تکلیف پہنچی ہے نا علیم خان کو اور جہانگیتین کو اب میرا خیال ہے کہ خان صاحب اگر ڈائریکٹ خود ان سے کوئی رابطہ کرے تو ان کے لئے بیٹھے رہا سے رابطہ نہیں کرتے مناتے نہیں ہیں معاملہ اتنی درست ہونے والا نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے مصدق ملک صاحب تشریف فرمائے ان سے پوچھتے ہیں کہ مصدق صاحب یہ آدم اعتماد کا معاملہ تو لگتا ہے کہ آپ نے چیلنج قبول کر لیا جو فواج حواج صاحب اور باقی وزیر آپ کو دے رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گیل صاحب اور دوسرے کے دیوئے تو انٹرنیشنل سپانسرڈ ایک پلان ہے تو کیا آپ غیر ملکی طاقتوں کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ ذرا میں غیر ملکی کی طرف بھی آتا ہوں لیکن آپ نے ابھی یہ کہا کہ جانگیر ترین صاحب کے اوپر ایک کیس ہو گیا کیونکہ شہباز صاحب کے اوپر بھی وہی کیس تھا تو یہ بتائیے کہ رانہ سناؤلہ صاحب کے اوپر جو پچیس کلو ہیروین ڈالی تھی جس کے بعد کہا تھا ہاتھ اٹھا کے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں تو وہ ہیروین کس لیے ڈالی تھی اس میں بھی کوئی اور کسی اور کو پر ڈالنی تھی تو رانہ سناؤلہ صاحب پر ڈالنی پڑ گئی اسی طرح جب تین مہینے موت کی کال کوٹری میں رکھا سابق وزیر آزم شاید خاکان عباسی کو اور ان کا جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو اس وجہ سے پکڑا ہے کہ یو ایس اے آئی ڈی نے کنسلٹنٹ دیا ہوا تھا جس نے بیڈز کو ایویلیویٹ کیا تھا اس بنیاد پہ آپ نے وزیر آزم کو اریشٹ کیا ہوا ہے یہ ہے آپ کی بنیاد نیب کی تو کیا اس وقت بھی کسی اور کو انہوں نے پکڑنا تھا بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پوری سیاست اور پوری حکومت جو ہے وہ دو لائنوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی دونوں انہی کی اپنی لائن لائنز ہیں ایک تو وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں تجھے چھوڑوں گا نہیں پرسو بھی انہوں نے یہی کہا ہے اور میں سوچتا رہا ان کے یہ کہنے کے بعد کی کسے کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہیروین بھی ڈال چکے ہیں ہم پہ ہم لوگوں کو تین چین چھے چھے مہینے موت کی کال کوٹری میں بھی رکھ چکے ہیں خاجہ ساد رفیق کو دو سال جیل رکھ سکے ہیں ان کے بھائی کو رکھ چکے ہیں مفتہ اسماعیل کو رکھ چکے ہیں یعنی کس کو چھوڑا ہے مریم کو تین مرتبہ پکڑ چکے ہیں شہباز صاحب کے بچوں پہ بیٹیوں پہ ہر ایک پہ مقدمہ کر چکے ہیں تو ہمیں تو نہیں کہہ رہے ہمیں کیا اور کہیں گے تو یہ کس کو سنا رہے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ایک تو یہ سوال ابرا دوسرا وہ کہتے ہیں میں تمہیں رولاؤں گا تو آپ یہ دیکھئے کہ علیم خان صاحب جنہوں نے غالباً تمام خرچہ ان کی قربانیاں ان کے لیے تو کم نہیں ہیں وہ تمام خرچہ پنجاب کا اٹھاتے تھے پی ٹی آئی کا چلاتے تھے جلسے کرواتے تھے آپ کو یاد ہوگا جانگیر ترین صاحب نے ایک پروگرام میں آ کے کہا کہ فلان وقت میں جب یہ دھرنا نہیں چل رہا تھا تو میں نے کتنے پیسے خرچے اور کیسے لوگوں کو لے کر آیا جہاز میں جو ساؤت پنجاب کے تھے تو جن لوگوں نے یہ تمام کام کیا ان کا مقدر کیا تھا ہم تو اپوزیشن ہوئے نا کسی کے بچوں کے اوپر مقدمات ان پر مقدمے اور علیم خان صاحب تو جب وہ پتا چلا کہ کچھ وزیرِعالیٰ کی منصف کے قریب آ رہے ہیں یا پہنچ رہے ہیں تو ان کو غالباً چھے آٹھ مہینے تو ان کو بھی جیل میں ڈال دیا سوال یہ ہے جب کہ وزیرِعظم کا جو حالات ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا علیم خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ جو گروپ سارا سامنے آ رہا ہے اس کو اپوزیشن کی کتنی پشت بنائی یا عاشرباد حاصل ہے آپ کے دو سوال ہیں ایک پرانا مجھ پہ قرض ہے آپ کا سوال وہ بین الاقوامی طاقتوں والا اور ایک یہ سوال میں دونوں کا جلدی جلدی جواب دیتا ہوں پہلے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں دیکھئے بین الاقوامی طاقتوں کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں پاکستان کی وزیر آزم کے بقوال ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پولیسی ہے اس انڈیپینڈنٹ خارجہ پولیسی میں امریکہ پاکستان کا دشمن ہے یورپ پاکستان کا دشمن ہے ملیجیا کے ساتھ کبھی دوست ہوتے ہیں کبھی دشمن ہوتے ہیں فرانس کے صدر کا کبھی ٹیلی فون لیتے ہیں کبھی کہتے ہیں میں نے نہیں لینا آئے امریکی صدر مبارک بات دینے کو فون کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ بات کی وہ کہتے ہیں ہم نے وہ بات کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی ایک طاقت ہے جو ان کے ساتھ ہے یہ بتائیے مجھے اگر ہم کسی ایک تو یا ہمیں بتا دیجئے کہ کون سی ایک طاقت ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں یعنی ساری دنیا سے آپ نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیا وزیر آزم نے کہا کہ ہم چین کے ساتھ ہیں پہاڑوں سے زیادہ ہماری دوستی پچھلے سال پہلے آپ کو میں یاد کروا دوں کہ چین کا متعلق یہ کہتے تھے کہ چین میں فرنٹ پالیسی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں یہ سی پیک کے اندر لوٹنے کے لیے آپ کو یاد ہے نا وہ کلپ وزیر آزم صاحب کا یہ فرنٹ کمپنیوں والا معاملہ انہی نے چھیڑا تھا نا جس میں انہوں نے ملائن کیا تھا چین کو ملائن کیا تھا قطر کو کہ قطر کی جو ڈیلیں ہیں تو ڈیلوں میں کیوں نہیں لوگوں کو پکڑا اگر قطر کی ڈیلوں کے اندر چوری تھی قطر کو ملائن کیا سعودی عربیا کو ملائن کیا چین کو ملائن کیا اب جب دنیا کے تمام ملک ختم ہو گئے ہیں تو روس چلے گئے ہیں اب ہمارا دوست روس ہے یہ ہماری نئی خارجہ پالیسی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے بھائی ساتھ کون ہیں بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے باقی اب ہم نے عبدی دشمن بنا لی ہیں تو ہمارے ساتھ کون ہیں یہ ہے ہماری خارجہ پالیسی انڈیپینڈنٹ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کے سب دوست ہوں آپ نیوٹرل ہوں آپ نیوٹرل ہیں آپ تو روز ایک نیا بیان داغ دیتے ہیں کل کھڑے ہو کہ آپ نے پورے یورپ کو کے خلاف داغ دیئے بیانات آپ لوکل پینڈرنگ کر رہے ہیں پولیٹیکل پینڈرنگ کہ یہ سازش ہے بین الاقوامی سازش ہے ملیک صاحب لیکن بین الاقوامی بات تو ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں رہ گئی ملیک صاحب گزارش یہ ہے کہ وہ جب سفیر خط لکھیں گے ہمیں ڈکٹیشن دینے کی کوشش کریں گے تو ایک آزاد اور خود مختار ملک کا وزیراعظم جواب تو دے گا کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں اور وہ پھر صرف خط نہیں لکھا بلکہ اس کو پریس لیز کے طور پر جاری بھی کیا جی تو بتائیے آپ مجھے کہ کیا ایران نے بھی ہمیں خط لکھا تھا سعودی اریبیا نے بھی ہمیں خط لکھا تھا قطر نے بھی ہمیں خط لکھا تھا امریکہ نے بھی ہمیں خط لکھا تھا فرانس نے بھی ہمیں خط لکھا تھا یعنی کس کس نے آپ کو خط کس نے نہیں لکھا سوال یہ نہیں پیدا ہوتا یہ کوئی ایک ایونٹ کی میں بات نہیں کر رہا کہ یورپ نے ایک خط لکھا یورپین یونین کے کچھ سفرانے یا ان کے جو بھی وہ لوگ تھے سوال یہ پیدا ہوتا کہ آپ کے ساتھ کون رہ گیا ہے نیا اب ساری دنیا ایک طرف کر کے آپ نے کہا ہم روس کے ساتھ کھڑیں یہ آپ کی خارجہ پالیسی اور اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں یعنی وہ روس جس نے ابھی کچھ دن پہلے تک ایس فور ہنڈرڈ دیئے ہیں ایس فور ہنڈرڈ وہ شیلڈ ہے میزائلوں کی جو ہماری نیوکلیر ڈیٹرنس کو ختم کرتی ہے ابھی کچھ مہینے پہلے انہوں نے دیا ہے وہ ہندوستان کو اور ہماری اب خارجہ پالیسی مرکوز ہے روس پہ شاہ باش ہے کمال ہوگی جو دوسرا سوال تھا جو دوسرا سوال تھا کہ علیم خان صاحب کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے اور یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے کیا نون لیگ آن بورڈ ہے ترین گروپ کے ساتھ اور ان کو وزیراعلا آپ مان رہے ہیں جی دیکھئے دیکھئے بات یہ ہے کہ ترین گروپ کی ابھی جو پریس کانفرنس ہے کیونکہ میں تو اس سے زیادہ ہے کیونکہ اس وقت اتنے سینسٹیو محول ہے کہ میں نہ کسی بات کی تائید کروں گا نہ تردید کروں گا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے سوالات آپ پوچھ رہے ہیں ان تب سب کے جواب جو ہیں اس پریس کانفرنس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ٹیلیویزن پہ ہی دیکھ رہا تھا وہ پھٹے چل رہے تھے جن کو آپ بریکنگ نیوز کہتے ہیں جس میں وہ بتا رہے تھے کہ علیم خان صاحب اور دیگر کون کون کتنے وزیر کتنے ممبران اور انہوں نے کیا کہا ہے پی ٹی آئی کے متعلق تو اس سے آپ کو تمام جواب جو ہیں وہ مل جانے چاہیے اور اگر ستر اراکین یا جتنے بھی اراکین مجھے نہیں پتا وہ میں بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا اگر پروینشل اسیمبلی کے ہیں تو سوچنل اسیمبلی کے کتنے ہیں اور پھر یہ سوچئے کہ ہمیں ووٹ کتنے چاہیے اور جتنے ہمیں ووٹ چاہیے اور جتنے یہ لوگ آج پریس کانفرنس کے اندر شریک ہیں آپ ذرا گنیئے تو آپ کو تمام جواب مل جائیں گے صدق ملک صاحب ان لوگوں کے بارے میں آپ کے لیڈران آپ کے کارکنان آپ کے سپورٹرز سب بھی یہ کہا کرتے تھے یہ ایٹی ایم ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے ابھی انہی لوگوں پر آپ کا انحصار ہے آدمی اعتماد کی تحریک ان کے ذریعے آپ کامیاب کرنا چاہتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم تو اپنا مقدمہ لے کر جا رہے ہیں ہم تو الہاقی جماعتوں کے پاس بھی گئے ہیں تو ہمارا مقدمہ تو ہر سیاستدان کے ساتھ یہی ہر سیاسی جماعت چاہے وہ حکومت کی الہاقی جماعت ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کے عراقین ہو جو ہمیں فون کر رہے ہیں ایک ہی مقدمہ ہے اور وہ عوامی مقدمہ کہ کیا آپ اگلے الیکشن میں اس غریب آدمی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں یہ جو ووٹ کا بوجھ آپ کے اوپر ہے کیا آپ یہ اٹھانے کو تیار ہیں کیا آپ ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دو تو جن لوگوں نے کئی دہائیوں سے سیاست کی ہے جنہوں نے پبلک سروس میں بیٹھے ہیں موجود ہیں وہ ای ٹی ایم ہوں یا نہ ہوں ہماری جماعت کے حصہ تو نہیں ہے وہ لیکن مقدمہ تو ان کا بھی وہی ہم ان کے سامنے عوام کا مقدمہ لے کے گئے ہیں کہ یہ حکومت اس وقت جابرانہ اقدامات اٹھا رہی ہے اور دیکھئے جواب کیا ہے ہم اگر مہنگائی کی بات وزیر آزم سے کرتے ہیں تو انہوں نے کل کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اگر میں بچ گیا نا تو دیکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں یہ جواب ہے یہ لوگوں کی قربت کا جواب ہے یہ ہے وہ جواب جو آپ جی ڈاک سب کیا قاف لیگ کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے اسی تنازدور میں تحریک عدم اعتماد والے معاملے میں آپ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم تو آج بھی ہمارے دروازے کھلیں ہم ہر ایک سے بات کریں گے یہ جو مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ہر ایک کے سامنے رکھیں گے اور جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ اس کی سپورٹ میں آئیں گے اور کہیں گے کہ ایک لیجیٹمیٹ نیا میانڈیٹ چاہیے اس ملک کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے جس میں کسی ایک کیمپ میں ہم نہیں ہوں گے خارجہ پالیسی کی لیکن کوئی ہمارا دشمن نہیں ہوگا کوئی مزیر آزم چھتے کھڑے ہو کے زور زور سے نہیں کہے گا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا یورپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا امریکہ کو بھی نہیں چھوڑوں گا سیاسی مخالفین کو بھی نہیں چھوڑوں گا غریب آدمی کو بھی نہیں چھوڑوں گا سب کو رولائیں گے ملک صاحب آخری سوال آخری سوال وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب صوبے کا بل پیش کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی دونوں یہ ماضی میں خود دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے تو اب آپ اس موقع پر حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے تعاید کریں گے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنے حکومت رہے گی تو کریں گے حکومت رہے گی کیسے یہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور کب سے یہ کہہ رہے ہیں جنوبی پنجاب آج بنانا ہے تین سال بعد وہ پورا جنوبی پنجاب کا گروپ جو آیا تھا خان صاحب کے ساتھ وہ تو تین سال پہلے صوبہ بنانے آیا تھا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے چار دن پہلے صوبہ یا کیسے یاد آیا لیکن چلیں اچھا ہوا آیا حکومت رہے گی اگر بل لائیں گے تو ضرور سپورٹ کریں لیکن حکومت رہے گی کیسے یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑتا ہوں سینٹر مصدق ملک صاحب آپ کے وقت موجود تھے ارشاد صاحب یہ خیر سیاسی معاملات ہیں لیکن ایک افسوسنا خبر آج کی یہ بھی رہی کہ سابق صدر رفیق طارد صاحب خالق حقیقی سے جا ملے ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی باقی جو میرے حال تدفین کا مرحلہ ہے وہ بھی اب ہو چکا ہوگا رفیق طارد صاحب کو آپ نے ارشاد صاحب کیسا پایا ویسے تو پاکستان کی سیاست میں وہ ایک غیر متنازع شخصیت کے طور پر رہے لیکن بطور شخصے شخصیت ان کی کیسی تھی غیر متنازع وہ نہیں تھے وہ مسلم لیگ نون سے جب وابستہ ہوئے سینیٹر بنے تو پھر ان پر اعزامات بھی لگے مشہور جو جب وہ سجادلی شاہ وزیراعظم نوار شیف کے درمیان لڑائی ہوئی تو طارد صاحب کوئٹہ گئے تو محترمہ بن نظیر پھٹو نے اور پیپلز بارڈی نے باقیدہ اعزام لگا ہے کہ یہ جنگ کو بریف کیس لے کر گئے پیسوں کے اور انہوں نے ججوں میں تقسیم کیے جسٹس ارشاد حسن خان وہ ان کے خلاف تھے اور یہ ان کے خلاف تھے حتیٰ کہ جب وہ چیف جسٹس بننا چاہتے ان کو بنائے گیا تو ایک دفعہ انہوں نے انکار کر دیا کہ اس سے میں حلف نہیں لوں گا یہ صدر تھے یعنی اتنی بخالفت تھے ان کی کتاب آئی ہے ارشاد نامہ جی تو انہوں نے کہا کہ جی میرے اختلافات اپنی جگہ پہ لیکن جسٹس رفیق تارد صاحب ایک دیانت دار ایمان دار شخص تھے اور انہوں نے ہمیں تو کیا زندگی بھر کسی کو ایک پائی ناجیز کاروبار میں وہ حصے دار نہیں رہے یہ ایک مخالف ایک مخالف گواہی دے رہے ان کے ان کا جو اصل کارنامہ کہنا چاہیے کہ جب جناب پرید مشرف صاحب صدر بننا چاہتے تھے وہ انڈیا کے دورے پر جا رہے تھے اور وہ صدر کے دور پر جانا چاہتے تھے تو آئی ایس آئی کے چیف اس وقت تھے جنرل محمود اور ایک دور جنرلوں کو بھیجا کہ آپ جائیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی یہ مسئلہ ہے وہ ایف لائن تو آپ استفاہ دے دیں تو صدر صاحب وہ اس وقت چیف ایگزیکٹیف تھے چیف ایگزیکٹیف تھے در بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا قوم مفات کا تقاضہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا بھئی استفاد میں نہیں دوں گا یہ تو آپ بھول جائیں بلکہ اس پہ انہوں نے ایک واقعہ بھی ان کے سامنے کہ وہ ایک کربلا میں ایک بی بی خاتون جو تھی خاندان رسول کی اہل بیعت کی اس کے چوڑیاں اتار رہا تھا اور ساتھ روتا رہا تھا یزیدی جو تھا تو اس نے پوچھا کہ چوڑیاں اتار رہے تو روتے کیوں ہو اس نے کہا روتا ہے اس لیے کہ خاندان رسول کے ساتھ یہ بے حرمتی بے عدبی ہو رہی ہے تو کہتے پھر روتے ہو تو نہ اتار رہا کہتے میں نہیں اتار رہا ہوں کوئی اور اتار لے گا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کیس تو اس یزیدی سے بھی کمزورتا رہے استفاہ نہیں دیا اور جب ان کو زبردستی اہمان سدھ سے رخصت کیا گیا اور سلوٹ کیا پروید مشرف نے تو سلوٹ کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا اور آپ ہی گاڑی میں بیٹھ کے گھر آر بلکہ ٹھیک ہے ارشاد صاحب اللہ رب العزت انہیں غرید کریں پروگرام کا ٹائم ختم ہو گئے بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سیتھیں موسیقی